اپنوں کے ساتھ محبت کریں اپنوں کے ساتھ آپ کا رشتہ خلوص والا ہو آپ دیکھیں وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں وقت پر ان کا ہاتھ پکڑیں فصل کے ساتھ جڑی بوٹی ہو گئے تو میرے بھائی جڑی بوٹی کاٹنا بھی لاد ہی ہوتا ہے وہ بھی فصل کے ساتھ پیار ہی ہوتا ہے بچوں میں شاگردوں میں موریدوں میں بھانیوں میں دوستوں میں غلطیاں آ جائیں تو ان غلطیوں کو دور کرنا یہ محبت ہے آپ اپنے دوستوں کو منع کریں گے تھوڑی دیر کے لیے یہی ہے نا کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یار جات وہ اپنا کام کر تو یہ تانہ آپ نے کس کے لیے سہا تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو برا ہی کہیں گے تو یہ آپ نے جو اپنے اوپر اس شخص کی طرف سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے شدت برداشت کی تو کس کے لیے برداشت کی آپ خیر کی بات کہیں آپ اچھائی کا جملہ کہیں آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں آپ کہیں ان سے کہ یہاں یہاں شہید ہو گئے حضرت سعید ابن مسیب جیسے لوگ لیکن حجاج ظالم تھا تو انہوں نے ظالم کہا بڑی مار کھائی امام احمد بن حنبل نے ان کا پورا کرتا اور ان کا پورا لباس اور تحمد خون سے سارا بھر گیا لیکن انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو غلط کہہ رہا ہے جنازے نکلے علماء اور محدثین کے جیلوں سے لیکن انہوں نے کہا حق حق ہی ہوتا ہے خیر خیر ہی ہوتی ہے ہم بات ہی نہیں کرتے ہم اپنوں کو منع ہی نہیں کرتے ہم لاد میں پیار میں محبت میں تبعی کرتے جاتے ہیں اپنوں کی جہاں کسی میں کمزوری دیکھیں ہاں سمجھائیں پیار کے ساتھ قائل محبت کے ساتھ کریں لہجہ مسلحانہ ہو تنقید برائے تنقید نہ ہو لیکن حق بات کریں بنی اسرائیل کا جرم کیا ہے ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کو باطل سے نہ ملایا کرو وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جانتے بوجھتے ہوئے حق نہ چھپایا کرو نہ باطل کو حق سے ملاو نہ حق کو چھپاو وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ تمہیں پتا ہے تم جانتے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا اسے علم تھا وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی وہ شہادت اس کے پاس تھی اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی یہ سنن ابو دعود میں حدیث ہے اللہ کے معبو فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے موں میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا لوگ اب تیرے موں میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی اب نہ بولنا چونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا جب تیری ضرورت تھی جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی تو بولا نہیں تو آج تو میدان مکشر میں آیا ہے تو میرے محبوب کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں رب اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالے گا اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخش کیوں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخش سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی ہے بڑے مزاد کے اندر شدت پائی جاتی ہے کیوں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق گروب بنے ہوئے ہیں گروب بندیاں ہو گئیں کلمہ حق کہیں یہودیوں نے جرم کیا کیا تھا انہیں پتا تھا کہ نبی پاک اللہ کے رسول ہیں اور کتنا پتا تھا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہم محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو پہ جانتا ہے یہ جو اہلِ کتاب ہے نا یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہم آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں تورات کے اندر انہوں نے آپ کی ساری خبریں پڑھ لی ہیں ایک ایک نشانی جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن اتنا سچا ہے میں نے تورات پڑھی ہوئی ہے میں مسلمان ہوا ہوں میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں اس سے بڑھ کر مجھے تورات نے بتایا ہے کہ رسول رحمت اللہ کے سچے رسول ہے لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا آڑ جانا